آج بلکل قائد مسلمی لیگ نون میاں نواز شریف آج لاہور پہنچ رہے ہیں اس کے استقبال کے لئے پاکستان مسلمی لیگ نون کی جانب سے بروالا سے بہت بڑا کافلہ جو ہے وہ لاہور کے لئے روانہ ہونے جا رہا ہے جس میں درجنوں بسیاں اور کارے شامل ہے اس کافلے کی قیاد پاکستان مسلمی لیگ نون کے سابق پارلیمنٹیرین اس کے قیاد کر رہے ہیں جن میں جوری نظیر احمد آرائی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خالد محمود دوگر سابق ممبر صوبائی اسمبلی شامل ہے اس میں میرے ساتھ جوت کی بڑی تعداد موجود ہے ان سے اس فالے سے بات کرتے ہیں جی کیا کہیں گے قیاد امید لے کر جا رہے ہیں آپ لاہور جلسے میں شرکت کے لئے جی الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم نواز شریف کا چار سال بعد آ رہے ہیں نواز شریف صاحب ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے ہمارے سیاسی مرشد ہیں میں بورے والا سے یوت کا کوئیڈینیٹر ہوں امید یہی ہے میہ صاحب کمیٹڈ ہیں الحمدللہ انہوں نے ہمیں جو ٹارگٹ دیئے تھے ہم نے وہ چیف کی ہے کمیٹڈ اس مراد سے ہیں کہ انہوں نے جو کہا کہ دو ہزار سترہ والا پاکستان ہمیں دیں گے واپس تو ہم بھی کمیٹڈ ہیں میہ نواز شریف کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ دو ہزار سترہ والا پاکستان ہمیں واپس کریں گے اسی امید یہی امید لے کر جا رہے ہیں ہم لاہور میہ نواز شریف کا استقبال کرنے کے لئے اور ان کا تدار کرنے کے لئے اور بھی نوجوان یہاں پر موجود ہیں ہم سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس امید کے ساتھ آپ جا رہے ہیں لاہور جلسے میں اور میہ صاحب کی استقبال کے لئے الحمدللہ جا ہمارے قائد محمد نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں وہ اس خوشی سے آ رہے ہیں کہ نام کے دو ہزار تیرہ میں الحمدللہ بہت ہی نام کے روشن پاکستان ہو گیا تھا اس امید سے ہم پاکستان نواز شریف کو لینے جا رہے ہیں جی بلکل یہاں پر پاکستان مسلمی نون کی یوت کی جانب سے یہی امید رکھی جا رہی ہے جس طرح سابقہ دور میں پاکستان مسلمی نون کے قائد میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں جو وہ وعدے کیے گئے تھے وعدے پورے کیے اس طرح ہی اسی امید کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لئے یہ جا رہے ہیں جی